چار اپریل چار اپریل پاکستان کی انتہائی طاقتور اور کنٹروورسیل شخصیت کا یوم وفات وفات کیسے ہوئی پانسی سے پانسی کس نے دی منافق الحق جنرل زیاء الحق جنرل زیاء الحق کون تھا جنرل زیاء الحق انی صاحب کا ایک پروردہ جنرل تھا انتہائی نالائق منافق سازشی اور احسان فراموش انسان تھا اور ہمارے ان انتہائی اہم مقبول لیڈر کی جو پانسی کے باوجود ابھی تک زندہ ہیں شہید ہیں کہ مردم شناسی کا یہ عالم تھا کسی زیاء الحق نے ان صاحب کو یہ ہمارے عظیم ظلفقار علی بھٹو عظیم اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ پر سب سے زیادہ گہرے اثرات مرتب کیے اور پھر ان کے بعد ابھی تک ان کے چیلے چانتے خوابز اعلاق اور اس کے بچے نواز شریف اور کمپنی کی شکل میں ہوں یا بھٹو کے خاندان اور اس کے جانشین بن عزیز اس کا شوہر زرداری اس کا بچہ بلاول یہ سب بھٹو صاحب کی دین ہے اس ملک کے لیے اور ابھی تک یہ ملک ان کے اس لانت سے ہزار ملی ہو جک ان کا اثر پاکستان پر بہت شدید ہے بہت گیہ رہا تھا اور ابھی تک ختم ہونے میں نہیں آ رہا ابھی تک بھٹو زندہ ہے چار اپریل کو بھٹو مر جاتا ہے اس کی برسی ہوتی ہے نعرے لگتے ہیں اس کی گنڈی جیالیاں اپنے مجبور محصور جاہل کارکنوں کے ساتھ سیلفیاں بناتی ہیں اور فخر سے پوسٹ کرتے ہیں بھٹو مر کے نہیں دیتا اور بھٹو جی کے نہیں دیتا نہ یہ قوم مرتی ہے نہ یہ قوم جیتی ہے نہ بھٹو مرتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو مرنے یا جینے دیتا ہے جب تک بھنڈو زندہ ہو تم کتنے بھٹو ماروگے ہر اینٹ سے بھٹو نکلے گا ہر زندہ شخص کو بھٹو ڈسے گا اس ملک کی جڑوں میں بھٹو بیٹھا رہے گا نہ بھٹو جائے گا نہ یہ ملک لو نچوں کے نہیں